The journey to the life after is very long تو آخرت کا سفر ہے نا بڑا لمبا ہے and you need to travel towards it by night رات رکھو اس کو جو سفر کرنا ہوگا نا تمہیں وہ رات تو کرنا ہوگا اللہ ہوا کو بیگ سٹیٹمنٹ ہے کہ اس کو سفر کرنا پڑتا ہے نا وہ رات تو کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں نا رات کی بڑی عجیب قدر و قیمت ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بڑا پریز کرتے ہیں کہ جو رات میں سے کچھ حصہ اللہ کے لئے نکالتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں قیم اللیل کے بارے فرمایا کہ ان لوگوں کے لئے کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان لوگوں کے لئے کیا چھپا کر رکھا ہے آنکھوں کی تھنڈے کے لئے کہ وہ جو نیک عامل کرتے تھے اور وہ کون لوگ ہیں جن کے لئے یہ اعنامات چھپا کر رکھے ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھے وہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے جو پہلو ہیں وہ بستروں سے بہت کم لگتے ہیں یعنی وہ جب گھر میں آتے ہیں تو یہ نہیں کہ مہداؤں کی طرح اور جانگروں کی طرح بستر پہ لیڑ گیا اور اب میت ہے اور اب اس کو فجر کی آزانے بھی نہیں اٹھائیں گی یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہوتے ہیں یہ مومنی مسلمان ہوتے ہیں ان کے بستر سے پہلو کٹائش تو ہوتے ہیں لیکن بہت کم دیر کے لئے اور پھر وہ اٹھتے ہیں اور پھر تحجد کی نماز پڑھتے ہیں وہ اپنے رب کو نہ خوف کے ساتھ ہی رب نراز نہ ہو جانا ہمیں عذاب نہ دینا ہمیں بھول نہ جانا اور حوب کے ساتھ کے جنت کے بعدے یا رب انشاءاللہ تو ہمیں جنت عطا کرے گا ان کے لئے ہے وہ عجر فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ اللَّهُم مِّن قُرَةِ عَيُن ان کے لئے ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ کس نفس کو بتا کس انسان کو بتا مَا أُخْفِيَ اللَّهُم مِّن قُرَةِ عَيُن کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈے کے لئے اللہ نے کیا کہا چھپا کے رکھا ہے تاکہ انہم آن دیں گے کس چیز کے؟ بِمَا قَانُوا یَعْمَلُون ان کے جو عمل کیا کرتے تھے بولتے نہیں تھے زیادہ باطنیلے ملے مئی کرتے تھے لیکن عمل کیا کرتے تھے